تو میں نے حجات کو یہ کہتے ہوں سنا بھی ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے اور خود میں اپنی انچات پر میں نے بالکل اس کو صادر بھی کیا ہے ترجمہ کیا ہے آئیے آئیے ترجمہ کرنا چاہتے ہیں میرا امام امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے اور یہ مہینہ شریف کا ہے اس نے اُس بھی عالی حضرت کا رہا ہے امام کہتے ہیں وہی براد ہے جیسے تم کو ہمتان کرم بنایا سبحان اللہ کی آواز ہے سبحان اللہ مالک تُو رحیم ہے تُو قریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے ہم پر بھی ہو تیرا کرم تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے سبحان اللہ مالک تیری ذات سب سے عظیم ہے ملے شک کو چھوڑی اپنی محبت کے ساتھ بڑی پیاری حادری پر اسکتے ہوئی ایک جملے میں کہتے ہیں کہ جے میں تینوں اندر کھونڈا پھر مقین جانا جے میں تینوں باہر کھونڈا پھری اندر کون سمانا مولانا مولانا آنے ہاتھ تھا کیا سبحان اللہ اپنے قیدین کی وجودگی میں سعداد مشایق کی وجودگی میں حضرات اپنی عقیدے کا اجہار کرنا چاہتا ہوں ہم ایزے مسلمان ایک جملہ ان لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں جو کبھی قرآن کو جلاتے ہیں کبھی میرے نبی کی شان میں قصداخی کرتے ہیں ہم مسلمان کلمہ کو ایک بھی نبی کی شان میں قصداخی نہیں کرتے ہم تمام انبیاء اکرام پر ایمان رکھتے ہیں اور ہر کتاب کا اکرام کرتے ہیں لیکن میری آواز ہوتا جانی چاہیے لیکن کب کوئی کافر کوئی بات پر قرآن جلاتا ہے تو مسلمانوں کا دل کر جاتا ہے اے شاہد اے شاہد اے شاہد اے شاہد کامی ہے جتنے لوگ میں شب کو مانتا ہوں مگر مصطحہ کے بعد میرے ایک ایک جملے کی تائید آپ نے ہاتھ تھا کے پیش کرنی ہے اس کو احتداد سکتے اپنا ایمان سکتے اپنا آنکھ سکتے خموش کی ضروری نہیں جناب آدم کو مانتا ہوں مگر مصطحہ کے بعد جناب آدم کو مانتا ہوں مگر مصطحہ کے بعد ان کے صفیح ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطحہ کے بعد حضرت نو کو مانتا ہوں مگر مستخا کے باپ ان کے نجی ہونے کو مانتا ہوں مگر مستخا کے باپ حضرت سلیمان کو مانتا ہوں مگر مستخا کے باپ ان کے نبی ہونے کو مانتا ہوں مگر مستخا کے باپ جناب عبرائیم کو مانتا ہوں مگر مستخا کے باپ ان کے خلین ہونے کو مانتا ہوں مگر مستخا کے باپ حضرت اسوائل کو مانتا ہوں مگر مستخا کے باپ ان کے زبیر ہونے کو مانتا ہوں مگر مستخا کے باپ حضرت یوسف کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے حسن کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت دعوت کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے خریبہ دلہ ہنے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت زکریہ کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کی بندگی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ہاتھ نیچے نہ رہے ہر نبی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد مگر مصطفیٰ کے بعد اور سیدنا صدیق اکبر کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے باپ ان کی شزاقب کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے باپ بھروکِ آجب کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے باپ ان کی عدالت کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے باپ نسمانِ غلی کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے باپ ان کی حیاء کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے باپ دلکڑے کو ہاتھ اٹھانا مولا علی کو مانتا ہو جتنا بھی علی علی کر جوں مناقب کا ایک سیسرہ ہوتا ہے کسیدوں کا ایک سیسرہ ہوتا ہے لیکن کتنا بھی علی علی کریں مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ یہ ہمارا ایمان ہے کتنا بھی علی علی کریں مگر مصطفیٰ کے بعد ہر صحابی رسول کو مانتا سنی مادہ پتر آجو کے بولے یا سبحان اللہ سنی مادہ پتر بولے سنی مادہ پتر سنی مادہ پتر بولے سبحان اللہ میں بڑا پرانا خادم میں نے پتا سبحان اللہ چینے لڑی ہیں پر میری مجبوری ہے میرے مشایق میرے سر کے تات دو پہتے ہیں عدد پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں اگر مشایق کا علماء اکرام کا آقا ورین کا سرشنہ نہ ہو تو پھر ہم ہم طرح آپ احباب سے مقاتل ہو سکتے دیکھ جب مزرگوں کا نیک مفتر باہول ہو تو پھر محبت کی نگاہ چاہیے جملہ میرا مکمل ہو میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ وہ بولے گا نگر کا ہر صحابی نبی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد مگر مصطفیٰ کے بعد ہر کامل والی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اور میرے ایمان کا آخری حصہ اس میں آ رہا ہے تیسرا شیر ہے کلام توانت میں ہے وقت عدالت میں ہے سبحان اللہ وہ بولے گا تو میرے جملے کی تائیت کرے گا یہاں پر شیر آ گیا ہر امتدہ سے پہلے ہر امتدہ کے بعد ذاتِ نبی ملد ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد شہادتِ حسین اصل میں برگے یزید ہے اسلام زندہ ہو گیا بس کرونا برگے یزید ہے مردہ سے پھر پانا ڈاڈا ڈاڈا میں آخری بات سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم گل بہت بڑی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا جان کریم ہستی کو نے سوال کیتا ہے کہ تسری وڈے ہو یہ آنکھا لچپال وڈے نے حضرت عباس حرمانے دنیا تظاری طورتے پہلے میں آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں انہاں وڈے انہوں سلام پیش کر رہا تو چند مصرے ایک کلام دے پیش کرنا چانا تو وہ جو رکھنا درا کچھ ناتھان ایسے ہوتے ہیں جن کو پتا نہیں ہوتا بھکر کدھر ہے محفل کہاں ہے پہلے تو سٹیڈیا میں ہوتے تھی میلہ گراؤن میں ہوتی ہے تو میں نے پوچھا کہ میلہ گراؤن کہاں ہے تو ایک بچے نے مجھے لوکیشن بھیج تو وہ لوکیشن تیر کا نشان بنا میرے ڈرائیور نے اس کو فیڈ کیا جیسے جیسے تیر کا نشان بڑھتا گیا گاڑی بڑھتی گئی بھلکل میلہ گراؤن میں آگئے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پیش آئی جیسے جو مہینہ جا رہا ہے نا یہ مہینہ ہے میرے امام محمد رضا کے عرصہ تو میں چند مصرے پیش کرنا چاہتا ہوں جی جب لوکیشن تیر کا نشان بتاتی ہے آپ کی گاڑی چلتی چلتی اپنی منظر جا جاتی ہے آلہ حضرت عظیم البرکت تاجدار بریلی مجددین ملت میرے امام آپ خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں پرنالہ رحمت کے جب نیچے آئے رخ دیتا دیکھا تو اس کا رخ حکومت حضرہ کی طرف تو میرے آلہ حضرت میں جو کلام لکھا اس کے تین شید سناتا ہوں اور حضرت کے مائکہ والے کرتا ہوں لیکن آلہ حضرت کے شیر سے پہلے مجھے شہنشہ صحابہ خلیفہ بلا فصل جنابِ صدیقِ اکبر کے یاد آگئے ہیں آپ سے پوچھا گیا ابو بکر پاک سے بتائیے آپ کی پچھانت کیا ہے سیدہ صدیقِ اکبر خلیفہ بلا فصل امیر المومنی سبحان اللہ کون بولے گا سبحان اللہ آپ سے پوچھا گیا آپ کی پچھانت کیا ہے جنابِ ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ اکھ میری ہوئے مکتو اڑا ہوئے سبحان اللہ اکھ میری ہوئے مکتو اڑا ہوئے مال میرا ہوئے دین تو اڑا ہوئے اولاد میری ہوئے نوکر تو اڑی ہوئے عالی حضرت عظیم و برکت تاجدارِ بریلی امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے امام کیا کہتے ہیں امام کہتے ہیں ہاں جیو آؤ شہن شاہ کا روضہ اور اگر جیو آؤ سہین شاہ کامرمین کیامرمین بھائی کامرہ کھمھا کے اس بندے کیا ہاتھ کیچ کرنا ہے جو ایمان کے محینے میں ایمان کے کلام پر بولنا چاہتا ہے بول شکتا ہے آجیو آؤ شہن شاہ کا روضہ دیکھو کعب تو دیکھ چکے اب کعب کا کعب آنے گا اندر سے اندر سے ماں بولیں اندر سے دیکھ چکے انہم کہتے ہیں شہن عشقو ایتلاع محمد شہن عشقو ایتلاع محمد شہن عشقو ایتلاع محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا ایتلاع دیکھ چکے کعب کا کعب دنیا داروں کے نعرے لگاتے ہوئے ہمیں اچھا چاند میں سوچنے ہوتی تاجدار خدمِ لبوت لپے لپے ایک منہ پر چکے لبک 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 بابا جی کی یاد آگئی جبرا بابا جی خانہ شہر نے سب کی یاد آگئی دیکھو ان سے قبل مجھے آلہ حضرت محری عریف شاہ کول راشی کے تاجدار کی یاد آئی انہیں نے کہا تھا ایسے صورت میں جانا تھا جانا تھا جانے جانا تھا ستیات تھا رب دی میں شانہ تھا جس شانہ تھی شانہ اب بڑیاں آئی باری عبام احمد رضا کی ساری شدگی بینچیر والا بابا ایک ہی بات کہتا رہا انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا ایک جملہ دوسرا کہنا ہے انہیں جانا کیامرامین میں پریس پریس دے جا انہوں کس ہمیں پیدا کرنا رہے دی ایک کلپ بنا کے میں نے بھی جائی کالر رات میں لاہور پڑھا گا جا کے دسنگل اور والوں پکر والے بھی زندہ دے رہے ہیں جلے ہوئے دل والے نہیں ہاتھ نیچے نہیں ہاتھ بلا دے کر کے سادا مشاہ علمالات سے دعا لے کریے ہاتھ نیچے نہ رہے انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا اور بابا جی کبر سے سارے جانا سوال پہلے تیرا رب کون اللہ ہے تیرا دین کیا اسلام ہے اب جاہیے یہ مصطفینات کونسل پکر کا محول ہے مرکجی میں بلنات پکر شہر کی سب سے بڑی پکید المشان سادا مشاہ کے قدمہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے یہ ناچیز جمعہ کہنا چاہتا ہے جب دو سوالوں کے جواب ٹھیک نے دیے جائیں تو تیسرے سوال میں تارہ لگ جاتا ہے بندہ پاس ہو جاتا ہے لیکن کبر کے سوالوں میں تارہ نہیں لگے گا حسنین کے نانا کی عزت کا سہارہ لگے گا کم پرسری سوال ضروری سوال یہ ہوگا حضور کے چیرے کی سیارت کروائی جائے گی اور پوچھا جائے گا بتا دنیا میں رہتے ہوئے عساقہ کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا حضرات کلام علا حضرت کا ہے بور بابا خادم رضی رہا ہے عباد علی انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گئے سکا اللہ الحم میں دنیا سے مشلوان آیا بور بابا خادم رضی رہا ہے دنیا سے مشلوان آیا ہے ہاتھ اٹھائیے ہاتھ اٹھائیے ہاتھ اٹھائیے ہاتھ اٹھائیے ہاتھ اٹھائیے چھوٹ چھوٹ کروائیے گا ہمارا نبی سب سے آبا ہو آنا ہمارا نبی سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھوٹ گئے پر نہ دوبے نہ دوبا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو موچاہیے بے دنیا داروں کو ازمالیہ ہے حسین کے نانا کے در کے گناہ پانے گا حسین کے نانا کے در کے گناہ پانے گا ایمان کہتے ہیں کام دیتا ہے دینے کو موچاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جس کی دوبود ہیں کسرو سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریاء ہمارا نبی دینے کو بانجیوں مارا ایک باری ہاتھ جو کے بولو سبحان اللہ جب سے آنکھوں میں مدینے کو بسا رکھا ہے میں نے پلکوں کو تیری رحمے پیچھا رکھا ہے کتنا خوش وقت ہے ریت کا شرع یارو جو مدینے کی ہواوں نے اڑا رکھا ہے آخری شیر غارس سلطر اللہ کامے سیادی کلال طبالت میں ہے ناجیس کا نام استحار نہیں ہے علالہ کا نرکہ غلام مانے بچھر سے اپنے بلد کی نور نہیں دی محمد والے محمد تاتا صاحب محمد کی دوری دی ہے انجمان پلوائے شلام نے بری تربیت کی ہے مصطفی ناد کانسل کا پھلے 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 ساداک کا داتیرہ ہے مشائق کا گندستہ ہے علم اکرام کی مجودگی ہے تاتا صاحب تو اس ویسی مہینے میں اور نظامی صاحب نے جو اس کے لئے امجدان کیا ہے وہ بھی اسی مہینے میں آل آگر تو اس ویسی مہینے میں امام کا آخری شیر دے رہا ہوں امام کہتے ہیں خورس سنو تو رضا کامس سیاتی ہے سدا آنگری آنگس کی میری پیارے کا روزہ دیکھو روزہ دیکھو سامین گرامی اشتہار میں جن جہدرات کا نام درج ہے پہلے بیدروں کا